یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے دوست کی بی بی کے ساتھ پیش آیا وہ بتاتی ہیں کہ شادی کے بعد پانچ سالوں میں گاؤں نہیں گئی اس کا راز انہوں نے بعد میں کھولا بتاتی ہیں کہ میری بہن کی شادی تھی اور مجھے ضروری گاؤں جانا تھا اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گاؤں جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر ملتوی کر دیتی کیونکہ میرا دل نہیں کرتا تھا لیکن اب بہن کی وجہ سے جانا پڑا جب وہاں پہنچی تو وہاں ایک رونک لگ گئی اگلی صبح رشتہ داروں سے ملنے نکلی تو راستے میں کسی نے میری چادر پکڑ لی پیچھے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک فقیرنی کھڑی تھی جس کا میلہ لباس خوشک ہونٹ گندے بال تھے اس کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکہ لگا کہ یہ تو وہ تھی جس کے حسن پر پورے گاؤں کے لڑکے فیدا تھے جس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا تھا مگر آج وہ دوپٹے سے بے نیاز گھڑی تھی میں اسے پورے پانچ سال بعد دیکھ رہی تھی وہ میری بہترین دوست سیما تھی جسے میری سترہ سال پورانی دوستی تھی جس کے بغیر میرا اور میرے بغیر اس کا نہ دل لگتا تھا اور نہ وقت گزرتا تھا جس کے وجہ سے میری بڑی بہن میرے سے چڑھتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جگہ اس نے لے لی ہے اور کہتی تھی کہ تو میری کم اس کی سگی بہن زیادہ ہے سیما ہمارے گھر کا ایک فرد تھی جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری شادی کی باتیں چلنے لگیں لیکن وہ بہت گھبراتی اور فکرمند تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی ایک ہی گھر میں ہو وہ شادی کر کے کہیں مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی ایک بار ایک شادی میں ہم لوگ شریک تھے تو ایک خاتون ہمارے پاس آ کر ہمارے نام پتے پوچھنے لگی میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی مگر کچھ دنوں بعد وہ خاتون اپنے دونوں بیٹوں کا ہمارے لیے رشتہ لے کر آ گئی بڑے بھائی کا میرے لیے اور چھوٹے بھائی کا سیما کے لیے میرے گھر والوں کو رشتہ بہت پسند آیا اور انہوں نے ہاں کر دی سیما کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی شادی کے دن قریب آ گئے میری بڑی بہن نے مجھے سمجھایا تھا کہ اب تمہاری سیما کے ساتھ دو رشتے ہیں دیورانی جٹھانی کا رشتہ جو نہایت نازک رشتہ ہے اب تم لوگ ایک ساتھ رہو گے تم دونوں کو ہر بات میں بہت برداشت سے کام لینا ہوگا میں نے بہن کو کہا یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہی ہیں میرا اور سیما کا ساتھ بہنوں جیسا ہے ہمارا تو سالوں کا ارمان پورا ہو رہا ہے ہم دیورانی جٹھانی بات میں ہیں دوست پہلے ہیں میں اور سیما شادی کر کے اس گھر میں پہنچ گئے زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی شادی کے ایک سال بعد میری گود میں میرا بیٹا اور سیما کی گود میں اس کا بیٹا آ گیا میرے میاں کی نوکری شہر میں لگ گئی تھی وہ پڑھے لکھے تھے اس لیے ان کو شہر میں ہی نوکری ملی تھی وہ زد کر رہے تھے کہ میں اور میرا بیٹا ان کے ساتھ شہر چلے جبکہ میرا دل کسی صورت شہر جانے کے لیے راضی نہیں تھا آخر میرے شوہر شہر چلے گئے جب وہ آتے تو خوبصارے توفیل آتے ہماری ایک بیٹی بھی ہو گئی میرا بیٹا چار سال کا ہو گیا تھا جس گھر میں ہم رہتے تھے اس گھر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی ایک حصے میں میں اور ایک میں سیما رہتی تھی یہ حصے تو بس نام کے تھے ورنہ ہم اکٹھے رہتے تھے میں دوبارہ امید سے ہو گئی تھی مگر سیما کے ہاں ایک بیٹے کے بعد دوبارہ اولاد نہیں ہوئی اس بار میرے شوہر نے زید پکڑ لی کہ تم میرے ساتھ شہر چلو یہاں اکیلی کیسے رہو گی اور بڑے بیٹے کا داخلہ بھی سکول میں کروانا ہے میرے سارے سسرال والوں نے بھی کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے ناشکری مت کرو سب کے سمجھانے پر مجھے مجبورن ماننا پڑا مگر میں دل سے خوش نہیں تھی تیہ یہ پایا کہ میں فلادت کے بعد شہر چلی جاؤں گے جس دن یہ فیصلہ ہوا اس دن سیما میرے پاس آئی اور عداسی سے بولی کہ تم چلی جاؤگی تو میرا دل کیسے لگے گا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر مہینے مجھے تم سب سے ملوانے آتے رہیں گے اس نے کہا کہ میں تم کو بہت یاد کروں گی میں نے کہا کہ شہر کونسا دور ہے تم مجھ سے آ جایا کرنا ملنے میں بھی آ جایا کروں گی پھر وہ میرے گلے لگی ہم دونوں بہت اداس تھے کچھ وقت گزرا میرے ہاں میرے چھوٹے بیٹے کے بھی لادت ہوئی سرخ سفید بڑی بڑی آنکھوں والا بچہ سب کو بہت پیارا تھا میرے شہر نے کہا تم نہیں جانتی تم نے مجھے بہت بڑا توفہ دیا ہے اس بار تیار رہنا میں آؤں گا تو تم سب میرے پاس شہر چلنا ان کو دو مہینے بعد آنا تھا شہر کے چلے جانے کے بعد ہم سب اکٹھے بیٹھے شام کو چائے پی رہے تھے تو میرے دیور نے کہا کہ بھابی تم چلی جاؤ گی تو اداسی ہو جائے گی گھر سونا ہو جائے گا میں نے کہا تم بھی چلو نا وہ بولا میں کیا کروں گا جا کر مجھے کوئی کام تو آتا نہیں کم از کم یہاں زمین پر کام کر کے بیوی بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی کما لیتا ہوں سیمی بلکل سر جھکائے چھوپ گمسم بیٹھی تھی میرا دل عجیب ہو گیا مگر میں بھی مجبور تھی شوہر کے ہاتھوں اور بچوں کے مستقبل کا سوال تھا کچھ دن بعد میری طبیعت میں بے چینی شروع ہو گئی میری طبیعت میں بوجل پان آ گیا مزاج چڑ چڑھا ہو گیا بلا وجہ بچوں پر غصہ آ جاتا سب سے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بھی خراب تھی وہ بھی بہت روتا تھا سیمی نے کہا کس کے پیٹ میں درد نہ ہو ہم دونوں اس کو ڈاکٹر کے پاس کلینک میں لے گئے ڈاکٹر نے اس کو دوائیاں دے دی اس کو تھوڑا سا آرام آیا لیکن رات کو پھر اس نے رونا شروع کر دیا میں سیمی اور میرے دیور ہم سب اس کو چپ کراتے کراتے تھک گئے لیکن وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیوں اتنا روتا ہے کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا وہ اب کچھ کمزور بھی ہو گیا تھا ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے کہا میں کچھ دوائیاں دے رہا ہوں اس سے فرق آ جائے گا ان دوائوں سے ان بچوں کو کافی آرام آیا تو ہمیں سکون ملا لیکن ابھی دو ہی دن گزرے تھے کہ اس کو تیز بخار چڑ گیا میں بری طرح گھبرا گئی اس کا سفید رنگ نیلے رنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا میں اور سیمی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگے لیکن اس کو آرام نہیں آیا میں نے پریشان ہو کر شہر کو فون کر دیا وہ بھی شہر سے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے انہوں نے کہا تم تیار رہو ہم اس کو شہر لے آئیں گے شہر اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے میرا رو رو کے برا حال تھا میرا صحت مند بچہ دنوں میں سوک گیا تھا اگلی صبح شہر نے پہنچ جانا تھا مگر جب اگلی صبح وہ آئے تو میرا بیٹا اس دنیا سے مو موڑ کے بہت دور جا چکا تھا فجر کے وقت اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا تھا میں سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی میرے شہر کا غم سے الگ برا حال تھا میرے اوپر قیامت گزر گئی تھی اس کی موت کے پندرہ بیس دن تک میں غم سے نڈھال بستر پر پڑی رہی مجھے شہر بچوں کا کوئی ہوش نہیں تھا سب کچھ سیمی نے سبھارا ہوا تھا ابھی بیٹے کا صدمہ کم نہیں ہوا تھا کہ میری امی بھی اس دنیا سے چلی گئی میں بلکل ٹوٹ کے رہ گئی میرے شہر کو دفتر سے فون آ گیا ان کا شہر جانا ضروری تھا وہ واپس چلے گئے جبکہ میری حالت بستر سے اٹھنے والی نہیں تھی ابھی میں دونوں غم سے نڈھال پڑی ہوئی تھی کہ میری بیٹی ماہین کو تیز بخار چڑ گیا اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا میں بدھ ہوا سو کر رہ گئی میں اپنے ایک بیٹے کو کو چکی تھی اب مجھ میں مزید غم اٹھانے کی سکت نہیں تھی سیمی میرے پاس بیٹھی مجھے حوصلہ دے رہی تھی کہہ رہی تھی میں سب دیکھ رہی ہوں تم پریشان نہ ہو یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی میں نے کہا میں تمہاری بہت احسان مند ہوں جس طرح تم میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھ رہی ہو میں اتنی کمزور ہو چکی تھی مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا مگر سیمی میرے اور میرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی دن رات وہ ہمارے لیے بھاگ بھاگ کر کام کرتی تھی رات وہ ہمارے پاس رہتی مجھے زبردستی کھانا کھلا کر دوائی دے کر میرے بچوں کو سلا کر ہی جاتی تھی ایک دن آدھی رات کو پیاس کے شدت سے میری آنکھ کھلی مگر میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بستر سے اٹھ سکوں میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا میری نظر کمرے سے باہر گئی جہاں مجھے کسی کا سایہ نظر آیا میرے کمرے سے باہر سہن نظر آتا تھا وہ سایہ جھکا ہوا میرے سہن کی مٹی کھود رہا تھا میں غنودگی کمزوری میں یہ سب دیکھ رہی تھی اور یہ سب دیکھتے دیکھتے میں دوبارہ سو گئی صبح جب میری آنکھ کھلی بک پر نگاہ پڑھتے میں دھک سے رہ گئی دوپہر کے تین بجے تھے میں نے سوچا کیا میں اتنی دیر سوتی رہی ہوں میں نے اپنے برابر لیٹے دونوں اپنے بچوں کو دیکھا جو بے خبر سو رہے تھے میری بیٹی ماہین کو ابھی بھی بخار تھا اسی لیے سیما نے بھی مجھے نہیں جگایا میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک قریب سے کسی کے رونے کی آواز پر میں گھبرا گئی میں نے سوچا یہ تو سیمی کی آواز ہے میں دیوار کا سہارا لیتے آہستہ قدموں سے اس طرف آئی سیما اپنے ایک بیٹے کو گود میں لیے ہوئے بورے طریقے سے بس روئے چلی جا رہی تھی اس کے بیٹے کے ہاتھ پیر بلکل مڑے ہوئے تھے اور اس کی سانس بہت تیز تھی میں اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئی میں نے کہا کیا ہو گیا سیمی میرے دیور نے غمغین آواز میں کہا پتہ نہیں بھابی کیا ہو گیا صبح اڑتے ہی یہ آپ کے کمرے میں آیا کہ بچوں کے ساتھ کھیل سکے مگر آپ سب سو رہے تھے یہ باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا کھیلتے کھیلتے اچانک بے ہوش ہو گیا ڈاکٹر کو ابھی دکھا کر لائے تھے اچانک یہ حالت ہو گئی سیمی کی حالت بہت ابدر تھی کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی اپنے بیٹے میں جان بسی ہوئی تھی میں نے کہا تم پریشان نہ ہو میں ان سے بات کرتی ہوں میں نے اپنے شوہر کا نام لیا تم دونوں اس کو لے کر شہر نکلو اور کسی اچھے ڈاکٹر کو دیہاؤ اندر سے میں بھی پریشان ہو گئی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ سیمی کسی ایسے کرب سے گزرے جس سے میں گزری اگلی صبح بس کے ٹکٹ ہو گئی تھی میں اپنے خراب طبیعت کے ساتھ دکھتے بدن اور چکر آتے سر کے ساتھ اپنے بچوں اور سیمی کو سنبھال رہی تھی مگر اگلی صبح جانے کی نوبت ہی نہ آئی رات اس کے بیٹے نے دم توڑ دیا میں وحشت بھری نظروں سے سیمی کو بین کرتے دیکھ رہی تھی اور خوف زدہ بیٹھی تھی کیا ہمارے بچوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے جب اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تو سیمی غش کھا کر گر گئی میرے شوہر بھی آ چکے تھے ہمارے گھر کا ہر شخص ٹوٹ سا گیا تھا اب مجھے اپنے دونوں بچوں کے فکر ہو رہی تھی مجھ میں اب کسی غم اٹھانے کی برداشت نہیں تھی میرے شوہر اور دیور شاہ صاحب کو لے کر ہمارے گھر آ گئے میں نے جلدی سے دوپٹھا لے کر نکاب کر لیا وہ تازیت کے لیے آئے تھے شاہ صاحب ہمارے گاؤں کی مسجد کے بڑے تھے اور ساتھ ہی ان کا حجرہ تھا جو میرات کو مسجد میں بیان کرتے تھے نورانی چہرے والے بہت پرہیزگار اور نیک بزرگ تھے ان کے الفاظ آواز میں ایسا جادو تھا کہ سامنے والا ان کا گرویدہ ہو جاتا اب بھی وہ تازیت کے لیے آئے تھے تو اپنے مخصوص انداز میں نرم لہجے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک بات کرتے کرتے رک گئے پھر وہ جیسے ہوا میں کچھ سونگنے لگے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے پتہ نہیں کیوں مجھے فضا میں شیطانی بھو محسوس ہو رہی ہے پھر وہ میرے حصے کی طرف جانے لگے وہاں پہنچ کر وہ میرے کمرے کے باہر سہن میں بنے کچھے فرش کے پاس ٹھہر گئے پھر اس جگہ رکھ کر غور سے اس مٹی کو دیکھنے لگے میں ان سے دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی انہوں نے میرے شہر سے کہا یہاں سے مٹی ہٹاؤ میرے شہر مٹی ہٹانے لگے اچانک زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلی انہیں دیکھ کر میں چکر آ گئی مٹی کا ایک پتلا تھا اس پتلے کے ساتھ ایک پرچی تھی جس پر کچھ لکیریں بری ہوئی تھی اور اس پرچی پر ماہین کا نام لکھ کر اس پر کروس کا نشان تھا ہم سب بے یقینی کی کیفیت میں تھے اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا جس رات مجھے بخار تھا میں نے سہن میں سایا دیکھا تھا جو میرے کمرے کے باہر مٹی گھوڑ رہا تھا میرے شہر اور دیور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ دیا اور کہا یہ کس کا کام ہے شاہ صاحب نے میرے دیور سے کہا کہ آپ کی بیگم کی طبیعت کیسی ہے وہ پریشانی سے بولا شاہ صاحب بہت زیادہ برا حال ہے شاہ صاحب نے کہا کیا میں ان سے مل سکتا ہوں اس نے کہا جی جی آ جائیں دم بھی کر دیجئے گا دعا بھی کر دیجئے گا سیمی بستر پر لیٹی ہوئی تھی شاہ صاحب کی آمد کا سن کر بڑی مشکل سے اٹھ بیٹھی پھر آہستہ سے ان کو سلام کیا شاہ صاحب نے اس کے قریب پہنچ کر زور سے سانس لی اور ان کا چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا وہ غصے میں بولے جو تم نے کیا ہے اسی کا بھل تمہیں ملا ہے دنیا مقافات عمل ہے تم نے دوسری کی گود اجاڑنی چاہی میکر تمہاری اپنی گود اجڑ گئی اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی شاہ صاحب کی باتوں پر ہم سب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے اچانک سیمی اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی اسے ایک دورہ پڑ گیا وہ چلاتے ہوئے بولی میں کیا کرتی میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا ہم ایک ساتھ پلے بڑے یہ ایک ساتھ میٹرک کیا لیکن قسمت نے دھوکہ دے دیا شادی بھی ایک دن وہ ایک ہی گھر میں ہوئی مگر اس کا شوہر میرے شوہر سے خوبصورت اور قابل تھا حالانکہ میں اس کے مقابلے میں کئی گناہ حسین تھی اس کے شوہر کی شہر میں نوکری لگ گئی جبکہ میرا شوہر انپڑ تھا اس کا شوہر اسے چیزیں لا کر دیتا جبکہ میرے شوہر کے ایسے حالات نہیں تھے پھر میرے ہاں ایک بیٹے کے بعد کوئی بچہ نہیں ہوا جبکہ یہ تین بچوں کے ماں بن گئی اب جب بچے بڑے ہو رہے تھے تو اس کے شوہر کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ستا رہی تھی وہ ان کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتا تھا اور اس کو شہر لے جا کر ایش و عشرت میں رکھتا اور میں یہی رہ جاتی یہ وہاں جا کر اچھی زندگی جی تھی شان و شوقت سے رہتی اور میں یہاں معمولی زندگی بسر کرتی یہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو سکیں میں روز اخبار پڑھا کرتی تھی اخبار میں ایک اشتہار آیا جو کالی علم کا ماہر تھا میں نے اس سے خط کے ذریعے رابطہ کیا پہلے میں نے اس کے بڑے بیٹے کو راستے سے ہٹایا پھر میں اس پر عمل کروا کے اب مجھے اس کی بیٹی کو ہٹانا تھا میں نے ہی پتلا زمین میں گاڑا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تینوں بچے مر جائیں تاکہ یہ شہر ہی نہ جا سکے کیونکہ اپنی اولاد کے خاطر جا رہی تھی اس عمل کے مطابق اس زمین پر جہاں پتلا گاڑا تھا اسے سب سے پہلے جو بھی چلتا ہوا آتا وہ اس عمل کی لپیٹ میں آ جاتا اس رات میں سب کو نیند کی دوائی دودھ میں ملا کر دے چکی تھی میں جانتی تھی یہ سب سوتے رہیں گے مگر ماہین ضرور اٹھ کر باہر آئے گی مگر میرا کیا مجھ پر ہی واپس آ گیا صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا بیٹا میرے برابر میں نہیں تھا میں گھبرا کر اس کو دیکھنے گئی تو وہ اس کے کمرے سے واپس آ رہا تھا یہ کہتے ہوئے کہ چاچی اور سب سو رہی ہیں میں نے اس کو آتا دیکھ کر دل پکڑ لیا اور پھر مجھے پھل مل گیا وہ روتی ہوئی اپنا سر پیٹتی ہوئی چیخ رہی تھی اور میں بے یقینی سے سیمی کو دیکھ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا جو میں نے سنا ہے وہ غلط ہے میرا دل کر رہا تھا میں چیخ چیخ کر روں کہ کیا کوئی انسان حسد میں اتنا بھی گر جاتا ہے شاہ صاحب نے کہا میں دیوار کا سہارا لیتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی میرے دیور نے نفرت سے چیخ کے بیوی کو کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اتنی گھٹیا ہو میں اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگی مگر میرا دل رو رہا تھا سیمی میرے پاس آئی اور روتی ہوئی بولی مجھے ماف کر دو میں نے اس کو کہا جو عورت آپ کے بچوں کی جان لے لی کیا اسے ماف کیا جا سکتا ہے تم کو دشمنی تھی تم مجھ سے نکال لیتی مگر میرے بچوں نے کیا بگاڑا تھا میں نفرت سے روتے ہوئے بولی سیمی بولی مجھے دشمنی نہیں تھی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تمہارے پاس سب کچھ اچھا دیکھ کر میں نے کہا میں تم کو کچھ بھی نہیں بولوں گی نہ کوئی لانت بولوں گی کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اللہ کا بدلہ بہترین ہے مجھے کچھ بھی نہیں بولنا اور میں اس کو بغیر دیکھے اپنے شہر اور بچوں کے ساتھ اس گھر سے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی سے اور گاؤں سے بھی نکل گئے میرے دیور نے اس کو طلاق دے دی تھی اپنے بیٹے کی موت اور پھر طلاق کے بعد اس کا دماغی توازن بلکل اُلڑ چکا تھا اور اب وہ گاؤں کی گلیوں میں بکھرے بالوں سے بدحال بنی پھرتی ہے میں دوبارہ پلٹ کر گاؤں نہیں گئی لیکن اب پانچ سال بعد جب میں واپس آ گئی تو اس نے میری چادر کو پکڑ لیا مگر میں اپنی چادر اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر اور اس کو نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی بھابی کی یہ باتیں سن کر مجھے سمجھ آ گئی کہ بھابی کیوں اپنے گاؤں نہیں جاتی تھی حسد سب سے برا جادو ہے جو کرنے والے اور جسے کیا جائے دونوں کو برباد کر دیتا ہے کالا علم اور جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کریں اللہ کی عطا پر راضی ہوں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ